دوستو اور ساتھیو اے آر سی کی جانب سے آج کی شام ہم اس لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ فن کی دنیا کا ایک اور روشن ستارہ موت کے اندھیروں میں ڈوب گیا رانی جو نہ جانے کتنی دلوں کی رانی تھی جانے کتنی آنکھوں میں اس کے سپنے سجے تھے آج خود ہمیشہ کی نیند سو گئی زندگی نے رانی کو کیا دیا اور رانی نے زندگی کو کیا دیا اس کے اوپر فلم آئے گئے گی تم کی زبانی سنتے ہیں یہ خل میرا بلشن ہے یہ خل میرا بلشن ہے بلشن کا خدا حافظ ہے یہ خل میرا بلشن ہے بلشن کا خدا حافظ ہے اللہ نے گھیبا نشے من کا خدا حافظ ہے یہ خل میرا بلشن ہے رانی انیس سو اکتالیس میں لاہور میں پیدا ہوئی ادھر اس نے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا اور ادھر فلموں کی رنگین دنیا میں مگر ایک کے بعد ایک اس کی فلم میں ناکام ہوتی چلی گئی اور اسے ناکام اداکارہ کہا جانے لگا تو اپنے اندر صلاحیتوں کا ایک گہرا سمندر لیے ہوئے خوب روف انکارہ خدرت کی ستم زریفیوں پر چپ نہ رہ سکی ہاتھ لیکھتی تھی یہ نصیبوں میں یہ بھی قسمت نے دن دکھانا تھا ساری محفر کے روک روک میرا سہرا بھی ہم کو گانا تھا موسیقی 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 جیسے جیسے وہ کامیابیوں کی طرف بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے اپنے اندر تنہائی کا احساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا اسے اپنے دکھ درد مانتے کے لیے ایک ہمدرد ساتھی کی تلاشتی مگر وہ کہیں موجود نہیں تھا موسیقی 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 مارا جس روز یہ دل سے نکلیں گے آتی ہے کہاں تک راں تبھی گیراں تبھی جس متن ہے کب تک بھی رانا کچھ تو ہی بتا میرا اقصانا دیتاں بھیکیوں دل دیوانا کچھ تو ہی بتا میرا اقصانا مگر اب وہ خوب روح ہرمین جیسی آنکھوں والی لڑکی زمانے کے نشب و فراس سے بہت کچھ سیکھ چکی تھی اسے اپنے فن کو بیچنا آ گیا تھا دکھتا ہے سرسے دام کوئی چاندی میں کوئی کھل جاتا ہے چھوٹی تھی ضرورت کے آگے دنیا کا فرم کھل جاتا ہے سخت دل کی جوالا کھر دے 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 دوں کی چھتا کیا کری دیں گے آپ شرمائے موسیقی 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 دیکھتے ہیں وہ اچھتی راتیں ایسی دینے گے رنج کے بجھ سے ایسی دینے گے رنج کے بجھ سے بردیوں کو تکا کریں گے آپ کرمائیں کیا کریں گے آپ کرمائیں گے کیا کریں گے آپ کرمائیں لیکن کامیابی کے موں زور گھوڑے پہ سوار اس بھولی بھالی لڑکی کو کیا معلوم تھا کہ زندگی کے کس موڑ پر اسے یہ سب رنگینیاں چھوڑنی پڑیں گے اور شاید یہ کسی بھی فنکار کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب ناکامیاں دوبارہ اس کے سامنے آکھڑی ہوں گی اوہ بیگم کھا پرہ اوہ بیگم کھا پرہ ایچ پی چھتھانو رہے اور ایچ آپ کی تانے والے بیگم کھا ہوہ بیگم کھا پرہ اوہ بیگم کھا پرہ موسیقی 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 آیت کہ آئے گی گرانہ ہو تبھی موسیقی 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 شادی ایک ایسا بندھن ہے جس کے لیے ہر لڑکی کے من میں بچپن ہی سے سپنے جنم لینے لگتے ہیں اور انہی سپنوں اور آرزوں کو اپنی آنکھوں میں سجائے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اور جس دن وہ اس حسین بندھن میں بنتی ہے وہ دن اس کی زندگی کا یادکار دن ہوتا ہے موسیقی میں جس دن بھلا دوں موسیقی تیرا پیار دن سے موسیقی وہ دن آخری ہو موسیقی میری زندگی کا موسیقی میں جس دن بھلا دوں موسیقی 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 ایسی سال انیس سوٹ میں حسن تاریخ نے اپنی ذاتی فلم میرا گھر میری جنت ریلیز کی اس میں گھرانی نے اپنی لاجباب اداکاری سے فلم بینوں کے دل موہ لیے کہتے ہیں کہ فنکار عوام کی ملکیت ہوتا ہے لہٰذا رانی نے بھی اپنی گھر بار سے زیادہ اپنے فن کو افلیت دی اور یوں بھٹی برادران کی پنجابی فلموں چن مکھنا سجن پیارا اور جنگ جان میں کام کرنے کے حامی بھر لی یوں ان پنجابی فلموں نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور رانی کو کام کرنے کا نیا حوصلہ آتا کیا یہ خل میرا بلشن ہے یہ خل میرا بلشن ہے بلشن کا خدا ہاتھ ہے یہ خل میرا بلشن ہے یہ خل میرا بلشن ہے اللہ حلیہ با نشے من بلشن ہے موسیقی 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 بلشن موسیقی 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 1971 میں رانی کی فلم بہشی ریلیز ہوئی لیکن اسی سال ریلیز ہونے والی فلم تہزید نے پھر ایک مردبہ رانی کو فنگ کی مزید بلندیوں پر پہنچا دیا یہ فلم بہر طور ایک لا جواب فلم تھی یہ فلم آنجمن کے بعد رانی کی دوسری فلاٹیمان جوگلی فلم تھی موسیقی 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 اس کے بعد رانی کی بہت ساری فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں پنجابی فلمیں ٹیکسی ڈرائیور بابل اور اردو فلمیں خلش ناغمنی بہاروں پھول برساؤ جس نے گولڈن جبلی کی مگر کئی گولڈن جبلی فلموں کی کامیاب اداکارہ اپنی کھریلیو زندگی کو کامیاب نہ بنا سکی اس کے نتیجے میں انیش ستہ تر میں دونوں میں طلاق ہو گئی اور یوں رانی ایک بار پھر تکھا ہو ہمارا کیا ہے دل اگر جفاں کی چوٹ کھا گیا ہمارا کیا ہے دل اگر جفاں کی چوٹ کھا گیا انہیں تو مل دیا سکو انہیں تو چلے لیا ہمارا کیا جب آگ کی لپیٹ میں تھا آنشیاں جب آگ کی لپیٹ میں تھا آنشیاں جلائے ہی یہ جنہاں ہے گل کو کجلیاں خدا پہ چھوڑتا آمان جلا گیا ہمارا کیا ہے دل اگر جفاں کی چوٹ کھا گیا ہمارا کیا موسیقی موسیقی حمارا کیا ہے دل اگر جب آگ کیا ہے دل اگر جفاں کی چوٹ کھا گیا ہمارا کیا موسیقی 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 کر لی اور فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی فلم بینوں نے آخری بار رانی کو ٹی وی کے چھوٹے سکرین پر ڈراما خواہش میں دیکھا اور اپنے آخری دنوں میں رانی ایک بار پھر تنہا ہو چکی تھی اور ہر وقت اپنی فلم عمراء و جان ادا کا یہ آخری گیت سنا کرتی تھی مگر کسی خبر تھی کہ اصل موت کے لمحوں میں کی وہ اسی آخری گیت کو سنتے ہوئے عجل کو لبائے کہے گی موسیقا موسیقا موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی ہم اے آر سی کی جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں